ہم نظم کے آخری شیر کی طرف آتے ہیں بے خبر تو جوہرِ آئینہ ایام ہے بے خبر تو جوہرِ آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیام ہے الفاظ کی تفہیم کر لیجئے گا بے خبر غافل مدھوش سوئے ہوئے آئینہ ایام دنوں کا آئینہ جس میں وقت کا آئینہ انسان اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے علامہ اقبال نے مسلمان کو اس کا اصل مقام اور اس کا مرتبہ یاد دلایا ہے اور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا اصل مقام کیا ہے کہ اے مسلمان تجھے اللہ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا احسن امت میں پیدا کیا اپنا نائب بنا ڈالا امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا تو اللہ کی بہترین مخلوق ہے تیرے اندر دنیا کی تمام قوتیں یعنی تحلیقی قوتیں تیرے اندر موجود ہیں تو ان تحلیقی قوتوں سے دنیا کے آئینے کو چمکا سکتا ہے جوہرِ آئینہ ایام جوہرِ اپنی خوبیوں سے آئینہ ایام دنیا کا جو آئینہ ہے جو وقت کا آئینہ ہے تو اس کو چمکا اس کو سیکل کر کہ اس کے اندر تیری تصویر اور زمانے کی تصویر چمک کے سامنے آجائے اور تو ہی زمانے میں خدا کا آخری پیام ہے یعنی کہ اللہ کا اگر کوئی آخری پیام دینے والا ہے تو وہ تو ہے اس میں علامہ اقبال نے حدی معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے آپ خاتمن نبیین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ خود فرمایا لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ کی تعلیمات کو مکمل کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات قرآن پاک نبی حاتمن نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں اس لئے قیامت تک یہ کتاب درس و ہدایت کا ذریعہ بنی رہے گی یہ اللہ کا بیغام ہے جو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے یہ اللہ کی امانت ہے جو ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے قرآن کریم کی تعلیمات ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گی اور مرد مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ روشن ہدایت کو دوسروں تک پہنچا دے جب تربیت حدی کی مراحل ہم تہہ کر لیں گے تو اس سے مسلمان جو ہیں وہ موت سے معورہ ہو جائیں گے بہت بڑا عمر بہت بڑا راز اقبال نے فرمایا ہے کہ جو اپنے من میں ڈوب جاتا ہے وہ زندگی کو حاصل کر لیتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان نوجوان جب تمہیں اللہ کے نائب کا مرتبہ حاصل ہو چکا اور تم اس دنیا میں اللہ کا آخری بیام ہو تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو اپنے اندر زور پیدا کرو اپنی صلاحیتوں کو پہچانو کیونکہ یہی سب کچھ ہے جو تمہارے اندر رب نے پیدا کر دیا اور اسی کو تم نے آگے پہنچانا ہے علامہ اقبال نے عزیز طالبات مسلمانوں کے اندر اپنے پیام کے ذریعے وہ جوش وہ تحرک وہ جذبہ وہ عمل بیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اقبال کرتے ہیں مسلمانوں کے زوال پر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جانے جائیں پہچانے جائیں اپنی عظمت رفتہ کو بیدار کریں اور انہوں نے اسی چیز کو اسی عمر کو اسی بات کو اپنی ایک اور نظم میں کچھ یوں بیان کیا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز میں انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف انسانیت کے درجے پہ بلکہ انسانیت سے بھی بہت تحرک ایک جذبہ پیدا کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اتنان بلند درجہ فائز فرما دیا رب نے کہ وہ پڑھتا ہوا قرآن تو آپ کو نظر آتا ہے لیکن وہ اصل میں قرآن ہے عزیز طالبات آپ نے نظم پیام کو جو ہے اب تک اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور آپ نے تشریح کو بھی جان سنا اور اس کے تفہیم کی آپ اسے اپنے ریجفٹر میں لکھئے اور لکھ کر ہمارے گروپس میں بیش دی جئیے تاکہ آپ کا تعلیم سلسلہ حیر و عفیت سے جاری رہے اللہ کریم آپ سب بہت مہربان ہو اللہ حافظ